اسلام علیکم اگر جانداروں کا حازمہ ٹھیک ہو تو نہ صرف وہ مختلف امراض سے مفوض رہتے ہیں بلکہ ان کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اسی سلسلے میں بغیر دانتوں کے خوراک کو چبانے جوزوے بدل بنانے والے اس حازمہ کے نظام کے بارے میں مکمل رہنمائی مویا کی جائے گی جس کی سمجھ رکھنا آپ کو ایک کامیاب مروی فارمر بناتا ہے ایک ایک حصے کو بغور دیکھئے گا کیونکہ فراہم کی جانے والی معلومات کے مطابق اپنے فلاق کے حازمہ کو ٹھیک رکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ ان تین پہلوں کو سیکھیں گے پہلا نظام انہزام کا کون کون سا حصہ کیا کیا کام کرتا ہے دوسرا ہماری کون سی گفلت کس حصے کی خرابی کا باعث پنتی ہے اور تیسرا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ نظام انہزام کام کیسے کرتا ہے اور اس کام کو بہخوبی نبھانے میں کون کون سے پارٹس کیسے کیسے ساتھ مدد کرتے ہیں مرگی دانا یا کوئی بھی دوسری غزہ چونچ کے ذریعے مو میں داخل ہوگی یہاں مو میں تھوڑی سی مقدار میں سلائیوہ یعنی تھوک اور غزہ کو حضم کرنے والے انزائمز یعنی خامرے اس خوراک کے ساتھ مکس ہوتے ہیں جس سے غزہ ہلکی سی نرم ہونے کے بعد خوراک کی نالی یعنی ایسوفیگس میں داخل ہو جاتی ہے اب اس خوراک کی نالی سے غزہ کراپ یعنی اس تھیلی میں داخل ہوتی ہے جسے بہت سے حضرات پوٹا کا نام بھی دیتے ہیں یہاں غزہ نے دس سے بارہ گھنٹوں کے لیے رکنا ہوتا ہے اور اس دوران خوراک مزید نرم ہوتی ہے یہاں سے میدے میں یعنی پرووینٹریکولوس اور گزر میں داخل ہوتی ہے جہاں اسے گزر کی دیواریں مزید پیستی ہیں ایک مرتبہ سکڑ کر پھر پھیل کر اور یہ عمل اگلے کچھ اوقات کے لیے اسی طرح جاری رہتا ہے اس حصے میں خوراک کے وہ حصے یا اجزاء جو پہلے والے حصوں میں نرم نہ ہو سکیں یا پیسے نہ جا سکیں انہیں بھی بہ آسانی گرینڈ کر لیا جاتا ہے گزر سے غزہ چھوٹی آنٹ میں داخل ہوتی ہے اور اسی چھوٹی آنٹ سے غزہ میں موجود غزائی اجزاء کو خون کی رگوں کے ذریعے خون میں جذب کر کے جسم کا حصہ بنایا جاتا ہے اور غزہ مزید حضم ہوتی ہے جو باقیات ہوتی ہیں وہ آنٹو کے نچلے حصے سیکا میں کچھ دیر کے لیے زہیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ غیر خزم شدہ خوراک کی بیکٹیریا یا جرسوں میں مزید طور پھر کرتے ہیں اب اس سیکا سے جو آخر میں غیر خزم شدہ غزہ رہ جاتی ہے وہ بڑی آنٹ میں داخل ہوتی ہے جہاں غزہ سے پانے کو جذب کر لیا جاتا ہے اور باقی غزہ اس آخری حصے یعنی کلویکا کے ذریعے اپنے ساتھ سفید حصے یورین کو ملا کر جگر نے کاربو ہائیڈریٹس یعنی نشاستہ فیٹس یعنی چربی اور پروٹین یعنی طاقت کا میٹابولیزم یعنی توڑ پھر کرنی ہوتی ہے اور فیٹس کے حازمہ کے لیے گال بریڈر مدد کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک امپورٹن پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ نظام انہزام کو صحت مد رکھنے کے لیے اس کی کوتے مدافت کو بھرکرا رکھنے کے لیے مفید بیکٹیریا کی تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی نقصان دے جرسوموں کی تعداد میں اضافہ ہونے پائے اور نہ حازمہ کی تضابیت کا توازن بھی اڑھے یعنی کہ جسم کے اندر بدحضمی پیدا ہونے لگے اب ان کاموں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے سستے پمانے پر بات کرتے ہیں گھرے لو پمانے پر مفید بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ رکھنا ہو یا اس تعداد کو باہر رکھنا ہو تو اس صورت میں آپ کو دہی کام آتا ہے پرو بائیوٹکس کے طور پر جس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ ایک کلو خوراک میں دس گرام آپ دہی مکس کرتے ہیں پانچ دنوں کے لیے اور مہینے میں صرف ایک مرتبہ یہ کورس کرنا ہے دوسرا پری بائیوٹکس کے ذریعے اگر آپ پرو بائیوٹکس استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی دہی استعمال نہیں کرتے ہیں تو پری بائیوٹکس کے طور پر لیسن کا استعمال کریں گے اس نے حازمہ کی تضابیت کا توازن رکھنا ہے بدحضمی نہیں ہونی دینی طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ ایک توری لیسن کا رس نکال کر سو میلی لیٹر سو سیسی پانی میں مکس کریں گے اور اب اس امیزہ میں سے دو سیسی لے کر آپ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اپنے چکنز کے سامنے رکھ دیں گے عرض کرتا چلوں کہ نظام اے نظام خراب کب ہوگا جب بھی جسم میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوگا اس کی وجہ پپوندی ہو اس کی وجہ ہماری منجمنٹ ہو غفلت ہو وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو یا جسم کے اندر کیڑے کٹھے ہونا شروع ہو جائیں آنتوں اور دوسرے حیثوں میں یا پھر ہمارے چکنز اس طرح کی غزہ کھانے لگ جائیں کہ جسم میں بڑے بڑے دن کے شامل ہوں اگر چکنز کو ورزش یعنی کہ ایکسرسائز بہت کم کروائی جائیں ایسی صورتحار میں بھی حازمہ سی طریقے سے کام نہیں کرتا اگر پوٹے کے اندر تضابیت بڑھنا شروع ہو جائیں سور کراپ ہو جائیں یا امپیکٹڈ گراپ جیسے پوٹے کی بندش کا نام دیتے ہیں یا آپ کے چکنز اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جسمانی ضرورت کے ساب سے کم پانی پیئیں باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہونے لگ جائیں یا پھر وہ تناؤ یعنی سٹریس کا شکار ہوں تو ان کا حازمہ سی طریقے سے کام نہیں کرتا اس کے علاوہ گریلوپ مانے پہ اپنے چکنز کے نظام نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے گریٹ کا پتھر کی کنکریوں کا ہر حال میں استعمال کرنا ہے یہ آپ کے چکنز کے سامنے اس مرگی گھانا میں دربا میں کوپ میں موجود ہونی چاہیے 24 بائی 7 اس کے ساتھ ساتھ اگر اور کوئی بھی طریقہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو بازار سے آپ نے کولی کھری دینا ہے یعنی کہ کارمینیٹی مکسچر جسے آپ لگاتار چار دن روزانہ آٹھ گھنٹوگلی استعمال کریں گے پہلے دن اس کی ڈوز ہوگی ایک سی سی ایک لیٹر یعنی کہ ایک سی سی کارمینیٹی مکسچر ایک لیٹر پانی دوسرے دن ایک دو تیسرے دن ایک تین اور چوتھے دن ایک چار کی ڈوز سے چلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے چکنز کے پوٹے کی بندش کی وجہ سے ان کا حازمہ خراب ہونے لگ جاتا ہے مو سے بدبو آتی ہے تو زیتون کے تیل کے دو کترے مو میں ڈال کے پھر تازہ پانی دینا ہے اس کے بعد گزہ آفر کرنی ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اس دوران اسے ہلکی پھول کی ایکسرسائز کروائیں اس کے پوٹے والے حصے پہ آپ ہلکی پھول کی مالش کریں یہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ جن کا جب بھی نظام نظام کی خرابی کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے نتائج اس کے مصبتی سامنے آئیں ایک بہت زبردست چیز ہے بیکنگ سوڈا کے نام سے سو ایمل سو سی سی پانی میں دو گرام آپ اسے مکس کرتے ہیں یعنی دو فیصد سولوشن بنا کے اپنے چکنز کو دیتے ہیں یا پھر ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا مکس کرتے ہیں ان کے اندر جو بھی ڈائجسٹی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوپر بتائیں گے تمام چیزوں میں سے کسی کا انتحاب نہ کرنا چاہیں تو آپ کو ایپل سائیڈر وینگر یعنی کہ سیپ کا سر کعبہ آسانی مل جاتا ہے تیرہ ایمل یعنی تیرہ سی سی فی لیٹر پانی کم سے کم چھ دنوں کے لیے زیادہ زیادہ آٹھ دنوں کے لیے اور ایک ایسی چوائس جو ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے جسے ہم دارچینی کا نام دیتے ہیں دارچینی کا پاورڈر ایک چمچ فی کلو خوراک میں لگاتار چار دنوں کے لیے اگر اسے پانی میں استعمال کرنا چاہیں تو فری لیٹر پانی میں آپ اسے آدھا چمچ استعمال کریں گے وہ والا مرگی خانہ جس میں چکنز کا بستر خراب ہو وہ بار بار نیچے گیلی پچھالی کے اندر بستر میں اپنی چونچ مار کے وہاں سے کچھ گیلا حصہ کھاتے رہیں ان کے اندر آنتو کی خرابی کی وجہ سے یا اندر کیڑو کی بختات ہونے کی وجہ سے یا پھر ہوا کا گزر کمزور ہو آپ کے چکنز کے لیے جگہ تنگ ہو جگہ تنگ ہے چکنز زیادہ رکھے ہوئے ہیں آور کراؤڈڈ ہونے والے چکنز کے اندر بھی ڈیجیسٹیف سسٹم سے اتنی کسی ورک نہیں کرتا جتنی زیادہ دیر کیڑے جسم کے اندر سٹیک کریں گے اتنا زیادہ وہ آنتو کی اندر کی جنب جو بھال ہوتی ہے اسے ڈیمیج کرتے جاتے ہیں اتنا زیادہ وہ غزہ میں موجود غزائیت کو استعمال کر کے چکنز کو کمزور کرتے جاتے ہیں اور اتنی ہی فلاک کی کارکرد کی نیچے کی جنب آتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ کوئی بھی لیور ٹونک چاہے وہ جیٹی پار ہے یا پھر ہیپاٹو پروموٹر ہے ٹونی لیور ہے یا کسی دوسرے نام سے دوسرے ٹریڈ نام سے آپ کو بہت آسانی دستحاب ہوتا ہے اس کا ہر حال میں کورس کروائیے گا یہ جگر کی صلاحیت کو اس کے ساتھ موجود گال بلیڈر کو اور باقی حصوں کو اسی طریقے سے فنکشنل رکھنے میں اہم کردار دا کر رہتا ہے سب سے مین اپورٹنس ہوتی ہے خوراک کی بیلنس ڈائٹ جو کہ کسی بھی صورت میں خراب نہ ہو یہ اپنے فلاک کو دیا کریں چاہے وہ آپ نے خود بنائی ہے یا باہر سے خرید دی ہے زہیرہ اندوزی بہترین ہونی چاہیے کبھی بھی خود اپنی جانب سے اپنے چکنز کے موں میں جسم میں بدن میں ہم نے زہر نہیں جانے دینا کیونکہ یہی سے سب سے پہلے ان کا ڈائجسٹی سسٹم خراب ہوگا جیسے ہی غزہ اپنے چکنز کو تقسیم کر لیں اس کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس برطن اس طرح کے ہیں جو اکٹھے کر کے باہر نکال لیے جا سکیں تو یہ کام کر لیں نہیں تو اگر برطن ہینگ کیے ہوئے لٹکائے ہوئے تو اڑے اوپر اٹھا لیں جگہ تھوڑی زیادہ دستیاب ہوگی ایکسرسائز کریں گے میٹابولیزم بہتر ہوگا نظام نظام کی خرابی کے چانسز کم ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے ساری کی ساری ممکنہ تدابیر اور ساری کی ساری گھرے لپ مانے پر استعمال ہونے والی اشیاء کے آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیئے اس میں سے جو چیز آپ کو اپنے نمبر آف چکنز کے سامنے موضوع لگتی ہے کم کیمت لگتی ہے اسے استعمال ملائیے گا تاکہ آپ کے چکنز کے اندر بدہ حضمی نہ ہو حضمہ خراب نہ ہو آپ کا فلاک صحت مند بھی رہے پیداواری صلاحیت بھی اچھی رہے دیکھنے والوں کو پولٹری فارمنگ سکھانے کے والے سے یہ آج میں پہلے والے پارٹ کا جو میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اس کا دوسرا حصہ بنا رہا ہوں کافی زیادہ حضرات نے ریکویسٹ کی تھی اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھوں گا آج کے دن میں نے ڈائجسٹیو سسٹم پہ بات کی ہے کال انشاءاللہ کسی اور سسٹم کو ٹھیک رکھنے اور خرابی کی صورت میں اس کے علاج معالجہ کے لیے آسان ترین طریقوں پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ